نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فا اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی اگر کوئی عورت خافت ڈرتی ہو کس سے ممبالہ اپنے شوہر سے اپنے شوہر کے بارے میں ڈرتی ہو اس کی دو باتوں سے نشوزن سرکشی سے بدسلوکی سے مثلا مارک اٹھائی کرتا ہے بد اخلاقی برتتا ہے زیادتی کرتا ہے چھوٹی چھوٹی بات پر بہت غصہ کرتا ہے او احرازن یا بے روخی کرتا ہے روٹ جاتا ہے چھوٹی چھوٹی بات پر بولنا چھوڑ دیتا ہے اب عورت کیا کرے کب تک نبھائے کب تک ڈانٹ کھائے کب تک بے روخی برداشت کرے کہاں جائے ایسی عورت کو کیا کرنا چاہیے یہاں آپ قرآن کا یہ انداز بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو صرف قانون نہیں دینا چاہتے ہیں انسانوں کے اندر کی اصلاح چاہتے ہیں صرف معاشرے کے ایک حصے کو ہی نہیں نوازنا چاہتے سب کا بھلا چاہتے ہیں سب کا فائدہ اور معاشرے کے کمزور طبقات کے حقوق دیے بغیر عورتوں کو بھی ان کا حق صحیح طور پر نہیں دیا جا سکتا کیونکہ معاشرے کے مختلف افراد ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہوتے ہیں بلکل ایسے ہی انسانی معاشرے کو جیسے ایک جسم سے تعبیر کیا گیا اب آپ یہ کہیں کہ میں اپنے سر کا تو حق روز دوں گی لیکن اپنے پاؤں کا نہیں دوں گی یا دائیں ہاتھ کا تو دوں گی اور بائیں کا نہیں دوں گی تو ایسے میں کچھ بھی اصلاح نہیں ہو سکتی جب آپ اپنی بھلائی چاہتے ہیں تو ہیڈ ٹو ٹو پورے جسم کی بھلائی آپ کو سوچنی ہوگی مثلا آپ دیکھیں کہ اس وقت دنیا میں جیسے امن و امان کو خلل ہے تو اگر ہم کسی ایک خاص خطے میں امن قائم رکھنا چاہتے ہیں اور باقیوں کو اگنور کر دیتے ہیں تو کیا ہوگا امن قائم نہیں ہو سکتا اسی طرح اگر ہم معاشرے کے کچھ افراد کو تو حق دینا چاہتے اور باقیوں کو چھوڑ دینا چاہتے ہیں تو ایسا معاشرہ کبھی بھی پر امن نہیں ہو سکتا ایک خاندان کے اندر ایک شخص کو تو حق مل رہا ہے اور دوسرا محروم ہے تو اس خاندان میں کبھی خوشیاں نہیں ہو سکتی کسی بھی کپل میں اگر صرف مرد کو حقوق مل رہے ہیں اور عورت محروم ہے تو ان دونوں کے آپس کے تعلقات درست نہیں ہو سکتے اس میں ہوتا ہے یہ کہ عموماً جو طاقتور ہیں وہ تو اپنا حق چھین کے بھی لے جاتا ہے لیکن کمزور کو دلوایا جاتا ہے اور اگر ہم بطور عام قرآن کا مطالعہ کریں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ کمزوروں کے حقوق کا خاص طور پر لحاظ رکھنے کا حکم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات سے قبل جو آخری باتیں فرما رہے تھے ان میں سے ایک تلقین کیا تھی کہ عورتوں اور غلاموں کے بارے میں خاص طور پر اللہ سے ڈرنا کہ آپ کو اندیشہ تھا کہ ان کے حقوق مارے جائیں گی کہ معاشرے کا ایک کمزور حصہ ہے انسانی معاشرے میں کبھی حالات ایک جیسے نہیں رہتے شہر اور بیوی کا تعلق بھی اسی طرح اونچ نیچ کا شکار ہوتا رہتا ہے کبھی ایک فری خوش ہے تو دوسرا ناراض ہے کبھی دوسرا خوش ہے تو پہلا ناراض ہے کبھی ایک اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے اور دوسرا غافل ہے اور کبھی وائس ورسہ دونوں کے تعلقات میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے انسان صرف گوشت ہڈی اور خون سے بنا ہوا نہیں انسان کے اندر لطیف احساسات اور جذبات بھی ہیں جو مختلف اوقات میں تبدیل ہوتے رہتے ہیں تمام جذبات کا مرکز دل ہے دل کو عربی میں قلب کہتے ہیں قلب کا معنی ہوتا ہے الٹ پلٹ ہونا انسان کا دل الٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے اور یہ تمام انسانوں کے ساتھ ہے اگر آپ دیکھیں اپنے بچپن کو تو اس وقت آپ کی پسند کچھ اور تھی ایک بچہ دنیا میں سب سے زیادہ اپنی ماں کو چاہتا ہے اس کی طرف دوڑ دوڑ کر جاتا ہے ہر خوشی اور غم کے وقت لیکن آپ نے دیکھا کہ بچے جب بڑے ہوتے ہیں ٹین ایج میں آتے ہیں تو ماں باپ کا رول ان کے لیے سیکنڈری ہو جاتا ہے اب ان کے دوست اور معاشرہ ان کے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتا ہے پھر وہ عمر گزرتی ہے شادی ہوتی ہے پھر خاندان اہم ہونے لگتا ہے شادی کے ابتدائی دنوں میں شاہر اور بیوی آپس میں ایک دوسرے کے لیے اٹریکشن محسوس کرتے ہیں جب بچے ہو جاتے ہیں تو ان کی پرائیٹی پھر اپنی ذات سے زیادہ ان کے بچے ہو جاتے ہیں پھر جب انسان بڑھاپے کی طرف قدم رکھتا ہے پھر اس کی پرائیٹیز بدل جاتی زندگی کے مختلف حصوں میں انسان کی سوچ بدلتی رہتی ہے یہ ایک بالکل نیچرل سی چیز ہے اور بدلتے حالات بدلتے اوقات بدلتی سوچوں کو اکومنڈیٹ کرنا ضروری ہوتا ہے شاہر اور بیوی کے تعلقات ہمیشہ خوشگوار نہیں رہ سکتے اس میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے لیکن چونکہ اس تعلق کو محض لذت یا شہوت کی بنیاد پر قائم نہیں کرتا نکاح کی بنیاد پر قائم کرتا ہے دونوں کو ذمہ داریاں بھی دیتا ہے حقوق بھی دیتا ہے اسلام میں شادی کا تصور یہ نہیں کہ جب تک اٹریکشن ہے اکٹھے رہو جب ختم ہو جائے تو الگ ہو جاؤ نہیں کیونکہ بنیاد صرف اٹریکشن نہیں بنیاد ایک نئے خاندان اور انسانیت کی تعمیر ہے اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ ابتداء میں انڈسٹینڈنگ نہیں ہو پاتی جون جو وقت گزرتا ہے ہوتی چلی جاتی ہے ایک دوسرے کو سمجھنے لگتے ہیں اس لیے شوہر اور بیوی کے درمیان جب اختلافات ہوں تلخ دن آئیں تو حل یہ نہیں بتایا گیا کہ دونوں ایک دوسرے کو چھوڑ جائیں ایک دوسرے کو کاٹ دیں ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں نہیں بلکہ سخت سے سخت مرحلوں پر بھی ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں پیچھے صورت النسان میں آپ پڑھ چکے ہیں وہ عورتیں جن کی سرکشی کا تمہیں خوف ہو تو یہ نہیں کہا کہ ان کو کاٹ کے پھینک دو طلاق دے کے کہ کاوٹ کر دو گھر سے نکال دو نہیں کیا فرمایا فعزوہن انہیں سمجھاؤ اور واز کونسی نصیت ہوتی ہے جو دل میں اتر جائے پوری خیرخواہی کے ساتھ نہ سمجھیں تو کیا کرو ان کو اگنور کرو بے رخی تھوڑی اختیار کرو شاید اب پلٹ آئیں اصلاح ہو جائے اسی طرح یہاں اب یہ بتائے گیا کہ اگر ایک عورت اپنے شاہر کی بے رخی سے بدسلوکی سے ڈرتی ہو تو وہ کیا کرے کیا وہ بھی گھر چھوڑ کے چلی جائے معصوم بچوں کو چھوڑ دے اپنا حق لیتے لیتے دوسرے لوگوں کے حقوق ختم کر دے اسلام نے یہ نہیں سکھایا کہ وہ اس سے طلاق لے لے اگرچہ خلا کا رستہ رکھا لیکن پھر بھی معاشرے کی مجموعی بہتری کے لیے یہاں کیا سکھا جا رہا ہے کہ کوئی حقوق کی کمی بیشی کر کے آپس میں کوئی راضی نامہ ہی رکھیں کیونکہ عورت دوسری آپشن سوچیں اگر وہ طلاق لے لیتی ہے تو اس کا اس کے بچوں کا کیا ہوگا وہ ایک چھوٹے مسئلے کے حل کے لیے ایک بڑے مسئلے میں گرفتار ہو جائے گی تو یہ اکلمندی کی بات نہیں ہوتی کہ چھوٹے مسئلے کے حل سے بڑے مسئلے کھڑے کر لیں آپ یا ناقابل حل مسائل شروع کر دیں آپ آپ دیکھیں کہ بعض وقت ہمیں کسی سے چھوٹی سی تکلیف پہنچتی ہے ہم کیا کرتے ہیں اسے گالی دے ڈالتے ہیں کیا ہوتا ہے وہ دوسرا دو دیتا ہے آپ اسے ایک لگاتے ہیں وہ دو مارتا ہے آپ کو اور نتیجہ کہاں جا پہنچتے ہیں تو بہتر نہیں تھا وہ جو پہلے چھوٹی سی بات ہی اسے سب کڑوا گھونٹ پی جاتے صبر کر لیتے اللہ صبر کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے کسی سے چھوٹی سی تکلیف پہنچتی آپ نے غصے میں بڑا شدید ریاکشن ظاہر کیا اب جب آپ اس کو دیکھتے ہیں تو پریشان ہوتے ہیں شرمندہ ہوتے ہیں دل میں کڑتے رہتے ہیں ایک ماحول پلوٹ ہو گیا کیا پایا آپ نے لیکن اگر آپ اس موقع پر ضبط کر جاتے صبر کر جاتے نتیجہ کیا نکلتا لیکن عموماً ہم ایسے مواقع پر کیا کرتے ہیں جواباً شدید ریاکشن ظاہر کرتے ہیں وہ وقتی طور پر تو شدید ریاکشن ہم نے کر لیا پایا کیا انسان دیکھے حاصل کیا ہوا ہم پاتے نہیں پھر کھوئے دیتے ہیں تو ایسی تمام خواتین جو اپنے شہروں کے ہاتھ میں تنگ ہوں ان کا یہاں حل بتایا جا رہا ہے کہ وہ تھوڑے سے صبر سے کام لے دیں تھوڑے سے اپنے حقوق کو جانے دیں اللہ دیکھ رہا اللہ اس کا بدلہ ضرور دے گا اس کا حل صرف یہ نہیں کہ آپ گھر چھوڑ کے بھاگ جائیں یہ جواباً شہر کو پیٹنے لگیں وہ تو گھر نہ ہو جائے گا ایک کشتی خانہ ہو جائے گا دنگل ہو جائے گا دنگل بنانا چاہتا تو بنائیں اس لئے وہ جو پہلے بھی میں نے بات کی تھی کہ مرد مار سکتا تو عورت کیوں نہیں مار سکتی عورت کو اللہ میں مارنے سے روک کر اس دنگل کو ختم کیا ورنہ باکسن شروع ہو جاتی گھر میں تو گھر گھر نہ رہتا تو یہاں پر کسی بھی نزا کے موقع پر جھگڑے کے موقع پر فساد کے موقع پر بد اخلاقی کے موقع پر بد سلوکی کے موقع پر جب ایک شخص زیادتی کر رہا ہو تو جواب میں تھوڑے سے دھیمے ہونے میں آپ کی کوئی بیزتی نہیں لوگ سمجھتے ہیں ہماری بیزتی جس نے اللہ کے لئے آجزی اختیار کر لی توازو اختیار کر لی اللہ اس کو بلندی دے گا اللہ اس کو بڑا کر دے گا وہ چھوٹا نہیں رہتا ایک دانہ گندم کا ایک دانہ ہوتا ہے جب وہ مٹی میں ملتا ہے اس سے سات سو دانے بنتے ہیں اگر وہ اکڑا رہے کہ میں مٹی میں نہیں جاتا میری اس میں زلت ہے میں شیشے کی بوتل میں رہنا چاہتا ہوں سو سال بھی شیشے کی بوتل میں رہے تو کھایا جائے گا اندر سے اوپر سے خالی خال کھڑا رہے گا اندر سے کھا لیا جائے گا اور اس سے سات سو کبھی نہیں بنیں گے تو جو لوگ زندگی میں تکبر کا رویہ اختیار کرتے ہیں اپنی انہ کے خال میں رہتے ہیں کہ ہم بڑی شائع ہیں وہ کچھ نہیں پاتے ہیں تھوڑا جھک جانا ہے تھوڑا عجزی اختیار کرنا ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر دور میں معاشرے کے اندر یہ مسئلہ باقی رہا ہے بہت سے عورتوں کو ایسے حالات سے سابقہ پیش آتا ہے کیونکہ مرد کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر ایک اپر ہینڈ رکھ دیا ایک برطری کا احساس رکھ دیا جسمانی طور پر بھی مرد طاقتور ہوتا ہے کیونکہ اس کے کام جو اس سے ایسے اللہ نے لینے تھی اس کے برعکس عورت کیونکہ ماں ہے اس کے اندر لطیف جذبات ہیں احساسات ہیں شفقت ہے محبت ہے ممتہ ہے نازک احساسات ہیں کیونکہ ماں بننے کے لئے یہ سب کچھ بہت ضروری تھا یہ شفقت یہ کیر یہ لاو یہ سب کچھ اب ایک کی فطرت کچھ ہے ایک کی نرم ہے دوسرے کی سخت ہے اور دونوں کا جوڑ ہے اب ہو تو کیا ہو کیا کیا جائے یہ نہیں کہا گیا کہ وہ خلالے لے یہ نہیں کہا گیا وہ طلاق کا مطالبہ شروع کر دے یہ نہیں کہا گیا کہ وہ بھی روٹ کر گھر چھوڑ کے بچوں کو چھوڑ کے چلی جائے آزاد ہو جائے یا یہ کہ کسی اور آدمی سے دل لگا لے یا وہ بھی سرکشی اور بتتمیزی شروع کر دے یہ حل نہیں بتائے گئے کیا کہا گیا فَلَا جُنَاهَا عَلَيْهِمَا تو کوئی گناہ نہیں ان دونوں پر دونوں کو سمجھایا گیا اَنْ يُسْلِحَا وَيْنَهُمَا کہ آپس میں صلاح کر لیں